موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چکن نگٹس چکن نگٹس بنانے بھی بہت آسان ہیں اور یہ ایزی ٹو کوئک ہوتے ہیں اور بچوں کو آرام سے آپ بنا کر دیں انہیں پسند بھی بچوں کی لنچ باکس کا ایک بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو لنچ باکس میں کیا دیں جو کہ ایٹ اٹ سیم ٹائم ہیلتی بھی ہو بچوں کا پیٹ بھی بھر جائیں اور بچے خوش بھی ہو جائیں تو میں ہل میں چکن نگٹس ایک بیسٹ آپشن ہے ان میں سے تو میں نے سوچا چلے آج میں بچوں کے لیے نگٹس بناتی ہو ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی ریسیپی کو شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن بونلیس لے لیا ہے وہ تقریباً 1 کجی ہوگا وہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پورا بریٹ سلائس لے لیا ہے وہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بلیک پیپر ڈال دی ہے 2-3 ٹیبل سپون میں نے اس میں گارلک پاورڈر کے ڈال دی ہے ساتھ ہی میں نے چھوٹی سی پیاز ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں سوکھا دھنیا ابھی ڈال دیا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو نہ بھی ڈالیں تو یہ سوکے اور یہاں پہ میں اس میں ڈالوں گی سویا ساس یہ بھی تقریباً 2-3 ٹیبل سپون اور یہ ہی ہوتا ہے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بوئیس آبر کر رہے ہوں تو پھر بچے بیچ میں ضرور آتے ہیں ان کو چپ تھوڑی کروا سکتے ہیں یہاں میں میں نے سب کچھ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح چکن نگٹس جو ہیں وہ بزار سے بھی ڈیفرنٹ برینڈز کے ملتے ہیں جو کہ میرے مطابق وہ ایکسپینسف پڑتے ہیں کونٹیٹی وائز وہ کم ہوتے ہیں جتنی ان کے پرائز ہوتی ہے تو کیوں نہ دھر میں بنانی چاہے اور یہ بنانے میں بھی ایزی رہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نگٹس بنانے میں یہاں پہ چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے پورا اچھی طرح سے بلینڈ ہونا چاہیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ تھوڑا سا ایوانٹ لے کے آپ اس کے شیپ جیسے چاہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ اس کی شیپ جس طرح مرضی بنائیں میں نے وہی ٹیپیکل نگٹس والی شیپ ہی رکھی ہے یہاں پہ آپ ایک ایک کر کے بناتے جائیں اور جی یہ ہمارے نگٹس فیل ہل جو ایک ایک کر کے میں نے سب بنا لیا ہے اب میں ان کو فریز کرنے والی ہوں کیونکہ باقی کا پروسیجر جب یہ فریز ہو جائیں گے اس کے بعد ہی ہوگا یہاں پہ جی فریز والے فروزن جو نگٹس میں نے بنائے تھے ان کو میں نے اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر آپ نے میدے پہ کوٹ کرنا ہے میدے میں کوٹ کرنے کے بعد اگین دوبارہ انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو بریڈ کرم میں ڈپ کرنا ہے بریڈ کرم اچھی طرح کوٹ کر کے اور یہاں پہ میں صبح ناشتے میں بچوں کو فرائی کر کے دے رہی تھی لنچ باکس ان کا ریڈی کر رہی تھی میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں ویسے تو یہ ڈیپ فرائی ہوتے ہیں لیکن میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو شالو فرائی کیا ہے توے پہ یا فرائنگ پین میں وہ آپ کے اپنی مرضی آوے سے ڈیپ فرائی کریں یا جیسے مرضی فرائی کریں اور یہاں پہ میں نے مینگو کیوبز میں کٹ کر کے ان کو باکسز میں ڈال دی ہیں ساتھ میں میں نے فوک رکھ دیا ہے تاکہ ان کو کھانے میں بھی آسانی رہے چلی یہ تھوڑا بہت ہلدی تو ہو گیا ہے اور ویسے بھی جتنا لنچ میں نے بنایا ہے یہ اتنا انف ہوتا ہے ان کے لیے جتنا ان کو سکول میں ٹائم ملتا ہے بریک ٹائم پھر جی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں